اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیال نعمت الاسلام وکفاب بحان نعمت آپ لوگ کو خوش آمدیت آج ہم چوبیس ماں پارہ شروع کریں گے اور یہ سور زمر ہے آیت نمبر تھیٹی ٹو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم من من قذب علاللہ وقذب بصدق ازجاء آلائی سفی جہانمہ مثول للکافرین تو پہلی آج جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سورہ زمر کے آیت نمبر تھیٹی ٹو اس کے اندر جو ایک چیز بتائی جاری ہے کہ وہ کون ہے پھر کون ہے ایسا ظالم کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے اللہ کے لیے جھوٹ بولے اللہ کے لیے پر جھوٹ بولے اور سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے اور پھر کیا کہا کہ دوزخ جو ہے وہ تو کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے تو یہ کیا جھوٹ ہے جو کہ قرآن یا ریفر کر رہا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں ایک تو جھوٹ یہ ہے یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ غلط یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اس کی اوپر کوئی وحی جو ہے وہ نازل کیے یا کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر نبوت جو ہے وہ مجھے مل چکی ہے یا کوئی جو ہے وہ یہ خودساختہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات بنا دے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں جبکہ اس میں قرآن کے میں وہ احکامات نہ ہوں یا کوئی شخص جو ہے وہ چیزوں کو حلال کر دے جو کہ اللہ نے حرام کی ہیں یا چیزوں کو حرام کر دے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں یا کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہہ کہ مجھے خواب آیا اور اس میں اللہ نے مجھ سے یہ کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ فالس ڈیمز جو کہتے ہیں نا جھوٹے خواب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں اسی اسی اس کے اندر آ جائیں گی کہ یہ اسی کہ اللہ کے اوپر کسی نے جھوٹ بولا وَالَّذِي جَا بِسْسِقِ وَسَدَقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ and as for one who has come with truth and believe to it to be true then such people are the ones who are God fearing تو جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تزدیق کی تو وہی پریزگار ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کیا حوالہ دے رہا ہے یہ قرآن جو ہے حوالہ دے رہا ہے آمد کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آرائیول کی ان کی آمد کی اور یہ آیت جو ہے یہ اپلیکیبل ہے ان تمام لوگوں کی اوپر جو اس سچ کی تزدیق بھی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو نہیں یہ سپیسپکلی جو یہاں پہ حوالہ دے رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے رہی ہے کہ جن کا لقب بھی جو تھا پروفٹ نے ان کا لقب صدیق رکھا the truthful لہم ما یشاؤنا اندہ ربیہم ذالک جزاؤ المخسنین and as for them for them with their رب there is what they wish that is a reward for those who are good تو کیا اللہ نے بتا ہے کہ ان کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے reward ملے گا ان کو یہ reward ملے گا کہ جو وہ چاہیں گے وہ ان کی چاہتیں جو ہیں وہ جنت میں پوری ہو جائیں گے دیکھیں ہم سب کی جو چاہتیں ہوتی ہیں نا وہ دنیا میں فرق ہوتی ہیں right تو ہمیں اس کی اوپر بڑا ہی یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم چاہتے ہیں دنیا میں مگر اس کو اس لیے نہیں پورا کرتے کہ یہ نا اللہ کا حکم اس سے ٹوٹتا ہے تو وہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جنت کے اندر دے دے گا تمام ہمارے شوق تمام ہماری چاہتیں جو ہیں جو ہم نے یہاں پہ miss out کی ہیں یا لوگوں نے یہاں پہ miss out کی ہیں اس دنیا کے اندر وہ جو ہیں جنت میں پوری ہو جائیں گے لَيُقَفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَىٰ الَّذِي عَمِلُوا وَيَزِيَهُمْ عَذْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي قَانُوا يَعْمَلُونَ so that Allah wipes out from them the worst deeds that they did and gives rewards to them for the best of what they used to do دیکھیں ہر شخص گناہ کرتا ہے مگر خوش قسمتی یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو یہ جو ہے گناہ سے پاک ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے یہ requirement نہیں ہے وہ معصوم جو کہتے ہیں نا معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں مگر کس چیز کی ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہیں پہچانے اپنے گناہ کو جب ہم گناہ کریں اور اس کے بعد اگر یہ ہم سے کبھی ہمارا پاؤں پھسل جائے ہم سے کوئی slip ہو جائے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے mistake ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف توجہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے اس کی توبہ کریں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایک شخص اگر جیسے ہم چلتے ہیں کہیں پہ راہ میں ہم گر جائیں تو اگر ہم گر جاتے ہیں تو وہاں پڑے نہیں رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم جلدی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کپڑے جھارتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں جو ہیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا پاؤں کبھی فسل جائے we need to get up and we need to actually اللہ سے توبہ کریں اور پھر یہ توبہ کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے تو اور دوسری چیز اللہ نے کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا ان کے سب سے جو برے جو عامال ہیں ان کے جو گناہ ان کو ماف کر دے گا اور ان کو عجر دے گا ان کے سب سے جو بہترین عمل ہیں اس کی basis کی اوپر اس لیے کہ ہمارے جو اچھے عمل بھی ہوتے ہیں جو نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں اس تمام کی تمام ایک سٹینڈرٹ کی نہیں ہوتی ان میں کچھ جو ہیں نیکیاں اب زیادہ افضل ہوتی ہیں بنسبت دوسروں سے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ پہلی جو رکت تھی اس میں ہم نے کونسی آیت پڑھی تھی اتنی ہماری توجہ نہیں ہوتی اور کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی بڑی توجہ کے ساتھ اللہ بڑا یاد آتا ہے ان نمازوں کے اندر تو یہ جو ہے اللہ تعالی ہمارے جو نیکیاں ہیں ان کو ایوریج نہیں کرے گا مگر یہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ جو بلو ایوریج بھی ہماری نیکیاں ہوں گی ان کو اللہ تعالی جو نے بڑھا دے گا اور ان کو اس لیول پہ لے آئے گا کہ جو کہ ہماری سب سے افضل نیکیاں تھی اور پھر اس کی اوپر جو ہے ہمیں جزا دے گا علیس اللہ بکافن عبد ویخوی فکنک باللذی من دونی ہی وما یدلی اللہ فما لہو من حاد is اللہ not sufficient for his slaves and they seek to frighten you with those besides him whomsoever اللہ would let go astray for him there is no one to guide بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ امیزنگ آیت ہے بڑی حیرت انگیز قسم کی ایک آیت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے کیا اللہ پوچھتا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے اللہ not know کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں یعنی کہ وہ پروفیس سلام کو ڈریس ہے آپ کو ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں جو اس کے سواں ہیں اس سے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے جو ہے راہ پر یعنی سیدھے راستے پر لانے والا کوئی نہیں تو یہ جو ہے نا اللہ تعالی کس کے لیے کافی ہے یہ بات یہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالی کا غلام بن جائے نا جو اللہ تعالی کا فرمابردار بن جائے اس کا جس کہتے ہیں نا وفادار بن جائے اپنے مالک کا اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے اس کے لیے کافی ہے ہم میں سے ہر شد جو ہے نا کسی نہ کسی چیز کا غلام ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نفس کے غلام ہیں کچھ اپنی چاہتوں کے غلام ہیں کچھ پیسے کے غلام ہیں کچھ طاقت کے غلام ہیں کچھ عودوں کے غلام ہیں مگر سب سے بہتر ہم میں سے غلام وہ ہے جو اللہ کا غلام ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کا ضرور خیال رکھیں کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہم یہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہوئی جائے گا اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے گا مشکل کیا ہے مشکل ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کریں یہ ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہوتا اسے کیا ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ اہمیت جو ہے نا ہماری وہ اللہ تعالیٰ جو نا وہ جو لسٹ آف پرائیٹیز ہے نا جو ہماری اہمیت والی لسٹ ہے اس میں اللہ ویڈ نیچے چلا جاتا ہے ہم اپنی پوری زندگی جو نا اس چیز میں گزار دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو نا ان کو راضی کرنے ان کو خوش کرنے اور شیطان جو ہے ہمیں یہ خوف ڈالتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا خوف ڈالے گا سوائے اللہ کا خوف تو وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہیں اللہ کی اوپر وہ اعتماد بہت ہی کمزور ہے چاہے لوگ مانے یا نہ مانے کبھی تو وہ اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے خوف کھاتا ہے وہ کسی اور سے خوف نہیں کھائے گا اور جو اللہ سے خوف نہیں کھاتا وہ ہر چیز سے خوف کھائے گا تو جب اللہ سے لوگ خوف کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حمالیہ کافی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ کی رحمت ان میں سے ان کے پاس سے ہٹا لیتا ہے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُدِّلْ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِیزِن زِنتِقَام and whoever اللہ gives guidance for him there is no one to misguide is it not that Allah is all powerful able to revenge کہ جو پیروگی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یعنی کہ اللہ کے words کی یعنی کہ قرآن کی اس کو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا آپ اس دنیا میں دیکھیں بہت ساری philosophies ہیں بہت ساری theories ہیں بہت سارے cults ہیں grow ہیں science ہیں مگر ایک شخص جو کہ اللہ کی کتاب کیوں پر جمع ہوا ہے اللہ کی words کیوں پر جمع ہوا ہے اسے کوئی جوئی نہ گمراہ نہیں کر سکتا for someone who's absorbed in his book وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ اَفْرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ عَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرْرٍ حَلْحُنَّ كَاشِفَاتُ الظُّرِّهِ اَوْ عَرَادَنِي بِرَحْمَتٍ حَلْحُنَّ مُمْسِقَاتُ وَرَحْمَتِي قُلْ حَزْ بِاللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ If you ask them as to who created the heavens and the earth they will certainly say Allah say then tell me about those whom you invoke other than Allah if Allah intends to cause some harm to me can they remove the harm caused by him or if he intends to bless me with mercy are they able to withhold back his mercy say Allah is sufficient for me in him trust those who trust تو ایک بڑی پروفاؤنڈ اور خوبصورت آیت ہے اور بڑی بیسک ایک سوال یہاں پہ پوچھا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہ اللہ نہیں پیدا کیا تو کہہ دو کہ بھلا جو اگر اللہ چاہے یعنی اس کے علاوہ تم کسی اور کو کیوں پھر پکارتے ہو جب تم خود یہ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا اور پھر یہ آگے فرمایا کہ جو مجھے تکلیف اگر کوئی اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو وہ تکلیف کون دور کر سکتا ہے اور اللہ کسی پہ مہربان ہونا چاہے تو کون ہے جو مہربانی کو روک سکتا ہے بڑا ایک امپورٹنٹ جس کو کہتے ہیں میسیج یہاں پہ دیا گیا ہے کہتے ہیں نا بیک ٹو دو بیسکس کہ تمام تھیوریز دنیا کی ہم پڑھنے کے بعد چاہے وہ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری ہو بیگ بینک تھیوری ہو فائنلی انسانیت اس نتیجے پہ پہنچے گی اور پہنچ جائے گی کہ بھئی ایک جو ہے نا خالق ہے ایک خالق ہے جس نے کے بنایا ایک سنگل سیل کو بھی جب آپ آج دیکھتے ہیں ایک سائنٹرز دیکھتا ہے ایک سمپل سیل کو تو وہ اس کو وہ بتا ہے کہ یہ کوئی سمپل چیز نہیں ہے پہرے لوگ سمجھ سے تو بہت ہی ایک سمپل سا سٹرکچر ہے مگر آپ دیکھیں کہ ایک سنگل سیل کے اندر بالکل ایک کائنات ہے یہ اتنی نالج ہے اس قدر ڈیٹا ہے ایک سیل کے اندر کہ اتنا آپ کامپلیکس دیکھتا ہے اب تک سائنس اس کو سمجھ نہیں سکی تو کیسے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اس قدر ڈیٹا سٹور ہوا وا ہے ایک سیل کے اندر کہ وہ خود ہی بن گیا بھئی ڈیٹا اپنے حساب سے تو نہیں بن جاتا لوجیکل چیزیں اپنے حساب سے تو نہیں بن جاتا بنتی تو ٹھیک ہے آج لوگ جو ہے سائنٹس اس کو جو ہے کوئی ایک نیچرل انٹیلیجنٹ کریشن کہتے ہیں یا نیچرل سیلیکشن کہتے ہیں مگر یہ نیچرل سیلیکشن سے خود بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو انسانیہ جو ہے it is going through that circle وہ پورے ایک circle میں پہلے اس نے اللہ کا انکار کیا اور اس کا انکار پہ وہ ڈٹی رہی اور اب جو ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کی اوپر رہنا اللہ کو جو ہے ماننے کو تیار ہو چکے ہیں تو آج آپ اگر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کا بھیجاوا یہ جو قانون ہیں جو قرآن کے اندر ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پہ قرآن میں ہمیں بھیجا آج لوگ اس کو بھی reject کرتے ہیں اس کی بھی تربیت کرتے ہیں مگر ultimately ہوگا یہ کہ انسان ایک زمانہ آئے گا کہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ اپنی بہتری اگر وہ چاہتا ہے تو وہ جو ہے there is no better law اس سے بہتر کوئی قانون جو ہے نا وہ اس کو ملے گا نہیں they will ultimately reach to this conclusion کہ جو قرآن کے جو قانون ہیں وہ سب سے بہتر ہیں انسانیت کے لئے قُلْ یا قَوْ مِعْمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اِنِّي آمِلْ فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ say oh people say oh my people do it at your place what you are doing I will do my part soon you will come to know تو اب بھی اگر لوگوں کو شک ہے اب بھی جب نئی ماننے کو تیار ہیں they don't want to accept then it's fine it doesn't really matter because یہ جو ہے پھر یہ جب سب کچھ بتانے کے بعد بھی اگر لوگ نہیں ماننا چاہتے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہماری راہیں جو ہے آپس میں جدہ ہو رہی ہیں and it makes no difference because اگر ایک شخص جو ہے وہ ڈٹا وہ ہے کفر کیوں پر تو ہم اس کی وجہ سے اگر ایک شخص ڈٹا ہے کفر پر ہم اپنے ایمان کو تو نہیں چھوڑیں گے مَن یاتیہِ عذابٌ یخذیہِ وَيَخِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ who is it to whom there shall come a punishment that will disgrace him and upon whom is a lasting punishment will rest تو انجام جو ہے دونوں کا انجام تو یہی ہوگا وہ یعنی کہ وہ جان لیں گے کہ درام ان کا جو ہے انجام کتنا ہی تکلیف دے ہوگا اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِحْتَدَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ we have sent down to you the book for the people with truth so whoever follows the guidance it is for his own good and whoever goes astray he will go astray only to his own detriment and you are not responsible for them تو بھئی جو شخص جو ہے وہ ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے جو ہجائت لیتا ہے وہ تو اس کے اپنے بھلے کیلئے اسی کا فائدہ ہے اس میں نہ کسی اور کا فائدہ ہے نہ اللہ کا فائدہ ہے تو انہیں کائنڈ آف او او وید یہ تسلی بھی ہے پروفٹ کے لیے بھی اور ان کے جو صحابی تھے ان کے لیے بھی تسلی ہے بکہ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان جو تھے وہ بڑی مشکل کے اندر تھے بڑی تکلیف کے اندر تھے اس لیے کہ انہوں نے جو تھا یہ اپنا اللہ تعالی کا بھیجا وہاں پیغام قبول کیا اس کی وجہ سے ان کی جو سفرنگز جو تھیں تکلیف بڑھ گئی تھی تو ان سے کیا کہا جا رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے مطلب یہ کسی کوئی مشکل میں ہو تو انسان کو ڈیفنیٹلی اس پر افسوس ہوتا ہے مگر اتنا بھی زیادہ افسوس نہیں ہونے چاہیے کہ انسان مایوس ہو جائے بکر یہ جو مشکلات سے لوگ گزر رہے ہیں آلٹیمنٹلی دیو بھی سوٹل بیلی ریوارڈی اللہ تعالی ان کو اس کا عجل بہتر دے گا اللہ یتوفل انفوس خین موتیہ واللتی لم تمت فی منامہ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الى اجل مسمہ انہ فی ذالک لا آیات اللہ قومی یتفک کرون اللہ فلی ٹیکس اوے در سول سب سے پہلے اب ہم پہلے موتی ہی آگئی کچھ تکیب تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو پھر اللہ تعالی ہم پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمائی موتی آگئی ہم جب لیتے ہیں سونے کے لیے تو آپ کبھی سوچیں ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہر روز ہم لیتے ہیں رات کو سونے کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کیا سم سوچتے ہیں بھئی کل جو ہے another long day پھر ایک بڑا دن ہوگا پھر بڑی گرمی ہوگی صبح مجھے اٹھنا ہے پھر واک کے لیے بھی جانا ہے پھر مجھے کسی کو فون کرنا ہے اس کے ساتھ ہم کتنے لوگ یہ qualifying statement اپنے سام اس کے رکھتے ہیں کہ پروائیڈی ڈائی گیٹ اپ کہ میں اگر اٹھ گیا تو کہ تمام جو کام میرے باقی ہیں جن کی میں ابھی پلاننگ کر رہا ہوں یہ اسی وقت ہوں گے کہ اگر میں اٹھا صبح اور دیرے سے چانس یہ چاہے کہ یہ بھی چانس ہے نا کہ میں نہیں اٹھوں گا صبح کہ اگلی جو ہماری رات ہوگی ہماری راجو اگلی ہوگی وہ تو وہ ایک اندھیرے کے اندر ہوگی اور وہ جو ہے کہ ہماری جو کہتے ہیں قبر کا اندھیرہ ہوگا کہ جہاں پہ بزنس اور ہمارے کھیل اور پود اور گ درمی اور انویسمنٹ رہے ہیں وہ بکم ٹوٹلی ارلیونٹ فور اس تو بات یہ نہیں کہ ہمیں پلان نہیں کرنا چاہیے ٹھیک کہ ڈیفنیٹی ہمیں ضرور اپنا لائف کو ارگنائز کرنا چاہیے اور پلان کرنا چاہیے ہاں بکوز اسلام جو ہے اور یا قرآن جو ہے مگر یہ کہ جب ہم سونے کے لیے جب ہم سویں اور اگر سونے کے بعد ہم اٹھ گئے تو الحمدللہ اور اگر ہم نہیں اٹھے تو بھی الحمدللہ مورل اس کا کیا ہے مورل اس کا یہ کہ بھئی یہ جو ہے نا نہیں اٹھے تو الحمدللہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے تیاری کی یہ دونوں گینچوالٹیز کی تو سونے سے پہلے کلمہ ضرور پڑھ لیں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ بھئی آج ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی اللہ معافی ہمیں کر دے اور پھر یہ غور کر لیں کہ ہم نے آج کیا انویسمنٹ بھیجی آگے کے لیے آخرت کے لیے ہم نے آج کیا انویسمنٹ کیے چیک کر لیں اپنا بیلنس جو ہے نیکی نیکیوں کا اس دن کا آپ کا نیکیوں کا بیلنس بڑھا ہے یا گھٹا ہے یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی احکامات توڑے ہیں اور اپنے کچھ وعدوں کو توڑا ہے اور پھر یہ ارادہ کرنے کہ بھئی یہ تو ہم سے آج گلتی ہو گئی کل اگر ہم اٹھ گئے تو ہم یہ جو نیک گناہ کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ نیکی کر لیں گے امتخذوا من دون اللہ شفاء قول اولو کانو لا یملکون الشیعون ولا یاقلون اور have they adopted intercessors other than Allah say even though they have no power at all nor do they understand تو یہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پہ اتنا مہربان ہے کہ جتی بھی ہماری ضروریات ہیں ضروریات سے بہت زیادہ ہاں اس دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ہمیں نہ صرف دنیا میں دے گا بلکہ آخرت میں بھی دے گا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور ہم ایسے اپنے خدا بنانے کے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے نہ ہم سے کوئی کچھ لے سکتے تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کو انسان کو کوشش کرنے کی چاہیے کہ اللہ راضی اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جتے بھی پاول ہے جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کچھ پارٹنرز ہیں ان کو ہم کیوں کوئی ان کو اہمیت دیں اور اپنی زندگی کو زیادہ کمپلیکیٹ کریں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَعَدَهُشْ مَأَذَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ When Allah is mentioned alone the hearts of those who do not believe in the hereafter are filled with disgust and when those other than him are mentioned they become happy بات یہ دیں کہ کبھی آپ دیکھیں گروپ کے اندر آپ بیٹھیں اور آپ ذکر کریں کسی پیر کا کسی بزرگ کا کسی کرامت کا اس کی بڑی سپیشل پاورز ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ اس میں اور بھی زیادہ جو کہتے ہیں اس کو اگزاجوریٹ کرتے ہیں اس میں موبالغہ کرتے ہیں جھوڑ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ تو ایسا بزرگ ہے وہ تو پانی پہ چلتا ہے وہ تو آگ پہ چلتا ہے لوگوں کو یہ بڑا دلچسپ لگتا ہے ایسی چیزیں آپ ان سے جو ہیں قرآن کے بارے میں بات کریں دین کے بارے میں بات کریں تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا وہ یہ سارے قصہ کہانیاں ڈراما آف لیجنڈ جو ان کو بڑا ان کو پسند ہوتا ہے اللہ کا ذکر جو ہے بڑا ہی ڈرائی اور بڑا پریکٹیکل اور بہت ہی سمپلیسٹک لگتا ہے وہ دیکھے کہ ایک صاحب وہ ایک پوری کہانی بتا رہے تھے کہ میں قبرستان میں گیا اور اسے ایک قبر کے پاس سے گزرا اور وہاں سے مجھے ایک آواز آئی اور میں نے یہ بولا اس نے مجھے جواب دیا بڑے لوگ جو تھے اس کو کان دھرکے اس کو سن رہے تھے مگر آپ انہی لوگوں کو جو بگر قرآن اور حدیث کی بات کریں تو اس میں کوئی چام نہیں لگتا قل اللہم فاتھر السماوات والأرد عالم الغیب والشہادت انتا تحکم بین عبادے کا فی ما کانو فی ہی یختلفون سے او اللہ the originator of heavens and the earth the nor of the unseen and the seen you will judge between your slaves concerning that about which they used to ڈیفر بات یہ کہ آخرت میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا on the day of judgment قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا between everyone اور یہ کہ جو اختلاف ہے لوگوں کے اندر یہ تو رہے گا یہ ہمیشہ سے تھا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف رہے گا اس پہ زیادہ انسان کو توجہ نہیں دینی چاہیے اور اختلاف کیوں ہوتا ہے اسی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتخاب کا ایک وہ دیا ہے کہ we can make a choice یہ انسان کے پاس ایک بہت بڑی ایک چیز ہوتی کہ he can make a choice تو یہ ہمیں یہ دعا ضرور کرنے چاہیے کہ جب یہ دن آئے نا the day of judgment کی جو دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ فیصلہ جو ہمارے against نہ ہو فیصلہ جو ہمارے favor کے اندر ہو وَلَوْ أَنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَاہُوا لَفْتَ دَوْبِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَعْلَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ and had those who were unjust had all that is in the earth and the like of it with it they would surely seek to ransom themselves with it against the evil punishment on the day of judgment there will appear to them from Allah what they have never imagined so here on the first one which you can see there is a word that is zhlem those who have been punished who is punished who is not the right who is not the right it is the right who doesn't bring faith what faith in which faith that it is not the last resurrection we will get back a day of judgment the day of judgment the day of judgment which it does not bring why do you keep it because why do you keep it because I did not have afraid when I'm in God when I am in the right when I am in this آپ کے دن کیوں پر جو ہے اس کیوں پر بلیف نہ بہت کام ایسا ہوتا ہے پھر سوال یہ ہے کہ پھر ان پھر مسلمان جو ہیں بائن لاج کیوں نہیں کام کرتے اپنی آخرت کے لیے دو چیزیں ہیں اس کے اندر پہلا تو یہ یہ کہ بھئی کبھی لوگوں کے اندر یہ تو ہوتا تو ہے کہ ان کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا حساب اور کتاب آخرت کے اندر ہوگا مگر اس کے ساتھ کچھ شک بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑے تھوڑے شبھات بھی ہوتے ہیں اس ہی کہ ایپسلوٹ کنوکشن نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنا ایک میار بنا لیتے ہیں ان کا میار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا قیامت کے دن جو جہاں پہ جو ہے وہاں جو اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ اس میار کی اوپر ہوں گے وہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ میار قرآن نے اسٹیبلش کیا اپنا میار بنا لیتے ہیں کہ جس کی بیسس کی اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں نا آخرت میں ایزی کہتے ہیں بھئی اس کی فکر مت کرو فکر مت کرو اللہ کی اللہ جو ہے وہ تو معافی کر دے گا ہمارے گناہوں کو اور جو بھی ہم نے ہماری کمزوری آئے وہ ایک انسان کے اندر ایک بالکل کہتے ہیں نا فالس سینس آف کمفورٹ آ جاتی کہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا تو آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو بتائیں نا کہ کس قدر یہ مشکل دن ہوگا یہ حساب و کتاب کا اور قیامت کا دن تو اکثر جو لوگ سکیپٹیکل ہوتے ہیں وہ ہسنے ہیں اس کی وہ کہہ دیں بھئی یہ سٹاپ بینگ پروفیٹ آف ڈوم ہے کہ اللہ تعالی اتنا پیٹی نہیں ہے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کی برائی کی وہ جو ہے اس دن ظاہر ہو جائے گی اور ان کو جو ہے نا کہ وہ ہسا کرتے تھے اس عذاب کی وجہ سے اس کی اوپر وہ ہسا کرتے تھے تو یہ ان کا انڈ ریزولٹ ہوگا فَاِذَا مَسَّلْ اِنسَانَ ذُرٌ دَعَانَ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَىٰ اِلْمْ بَلْهِا فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لہذا اگر مسلح بیرسولٹ کرتے تھے وہ نمیدیگ رہا ہے لیکن بعد ذو واقع پیدا ہم امتحان بھے یا نمیدیگ رہا ہے وہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے اعلان کرتے تھے نہیں لیکن یہ مجدیگا ہے جب ہم انہیں لا معلوم کرتے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب کسی اس کو اپر کوئی اللہ تعالیٰ مشکل بھیجتا ہے کوئی امتحان بھیجتا ہے کوئی سزا بھیجتا ہے ہر شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب اللہ تعالی فروانی کر دیتا ہے اللہ تعالی بہت کچھ دیتا ہے پھر جو لوگ اللہ تعالی کو نظر انداز کرتے ہیں اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں تو یہ نافرمانی جو ہے بائن لارج آپ دیکھیں گے یہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کو اللہ تعالی نے بہت ہی فروانی دیا پلینٹی فل دیا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو پھر ساری پارٹی اور ساری فیسٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے اور اس پارٹی اور فیسٹیویٹی میں اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو یہ قرآن یہاں پہ ایکشلی جو ریفر کر رہا ہے وہ قارون کے بارے میں ریفر کر رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے بڑی جو کہتے ہیں نا مال و دولت دی بڑی فروانی دی اور پھر وہ جو تھا اس کو فلان کرنے لگا اس کو دکھانے لگا اس نے کہا کہ یہ جو میں نے کمایا ہے جو میری مال و دولت ہے یہ تو میری اپنی محنت کی وجہ سے میری انٹیسپیشن میں اس قدر جو کہتے ہیں نا فور سائٹ ہے میرے اندر میرے پاس اتنی عقل ہے اور میری اتنی زبدست پلیننگ ہے کہ میری دیکھو کتنی میں نے مال و دولت کما لیا تو بات یہی ہے کہ یہ جہنا اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا یہ جو نعمتوں کے ساتھ جو ہے نعمتوں کے ساتھ اللہ کا تقوی ہونا بڑا ضروری ہے کہ انسان کانشیس ہو اللہ کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ have a grace and have not a disgraceful behavior کہ انسان کا جو ہے رویہ جو ہے وہ بھی بڑا graceful ہونا چاہیے disgraceful نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سوچنے سمجھنے لگے کہ یہ میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے میں نے کمایا ہے فَأَصَابَخُمْ سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْحَا اُلَائِ سَيُسِبُخُمْ سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ so the evil results of that which they earned reached them and those who were unjust among these the evil results of their deeds will soon befall upon them and they will not be able to escape باقی ہے کہ جو شخص جو بوئے گا وہ ہی کاٹے گا اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعُ وَيَقْدِرْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ do they not know that that it is Allah who extends provisions to whomsoever he wills and restricts surely in that there are signs for a people who believe تو لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگر تو وہ Allah تعالی کی جینی کہ ابدِ عصاری نافرمانی کو چھوڑ دیں اور یہ بد عنوانی کو چھوڑ دیں گے تو وہ کھا نہیں سکیں گے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں مزا کہاں سے آئے گا کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں قریش کو بھی اسی قسم کا ایک خوف تھا ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم ایک اللہ کو ماننے لگیں گے اور یہ تمام بدھ جو ہیں کعبہ سے ہٹا دیں گے تو یہ سارا ہمارا ریونیو جو ہے یہ سارے جو پیسے آرہے ہیں مکہ کے اندر وہ کہاں سے آئیں گے یہاں اللہ تعالی نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو دیتا ہے کوئی اور نہیں دے رہا انسان کو اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ سے اس تمام بوتوں کو ہٹا دیا گیا دیوہ تھرون آؤٹ آف کعبہ تو اس کے بعد مکہ اس سے زیادہ جو کہتے ہیں ایکنومکلی سٹرونگ ہو گیا اور سٹیبل سٹی ہو گیا کہ اس کا کوئی ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی قل یا عبادی اللہینا اسرفو اللہ انفسیہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم قلید میرے سنوڑی ایسیے جو اللہ نے اپنے خیالے حیالے مرکمی پر قردائے ہیں نہ دیکھیں اللہ کا مرکم اللہ کا مرکم کریں اللہ کا مرکم مکم کریں اللہ کا مرکم کریں اللہ کا مرکم کریں بردی میں آپ دیکھنا ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے میں تو کہتے ہیں لیکن انسان کا ایکسٹریملی حوصلہ بڑھانی والی آیت ہے کیا کہا گیا کہ کہہ دو کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اقدم جس کو کہتے ہیں لہجہ جو ہے جو ٹون ہے وہ اقدم تبدیل ہو گیا کس قدر اس میں ٹینڈرنس ہے کتنی ایک نرمی ہے ایک محبت ہے اور کتنی اس میں اللہ کی رحمت ہے مگر یہ محبت جو ہے اس کے اندر اس میں اس آیت کے جو ٹون کہنے وہ کس کے لیے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اللہ کی ڈسو بیڈینس کو چھوڑ دیں اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں وہ اللہ کی رحمت کے قریب آنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے غلام بن جائے کبھی کبھی لوگوں کے اندر اس میں ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے لوگ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے ایسی اپنی زندگی گزاری ہے کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں کیسے ہم اللہ کے غلام بن سکتے ہیں ہم تو اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے گئے اس کے اندر ایک بٹ آف مایوسی بھی لوگوں کے اندر آ جاتی ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے بھئی ڈونٹ ڈسپیر مایوس اللہ کی رحمت کو کبھی کم سمجھے اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے تو اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب لوگوں کے اندر ایک امید تو ضرور ہونی چاہیے امید is very important because امید سے انسان جو نا اس کے عامال جو ہیں بہتر ہوتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالی جو ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے he can forgive all sins وہ ایک حدیث آتی ہے نا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر جو آدم کے اور کی اولاد جو ہے وہ سب گناہگار ہیں اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے تو یہ توبہ جو ہے نا یہ ہماری زندگیوں کے اندر بڑی important ہونی چاہیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ جو ہے نا توبہ کریں مگر اس کے اندر توبہ کی جو spirit ہے نا وہ اور اس میں spirit جو ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے ہم نے توبہ کی اور وہ پھر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اس میں ایک بڑی ضروری چیز جو ہے نا وہ کیا ہے وہ remorse کہ ہمیں پچتاوہ ضرور ہونا چاہیے یہ ایک نشانی ہے کیا نشانی ہے دیکھیں ایک جو نشانی ہوتی ہے کہ جو ایک ساتھ زندگی میں کبھی گناہ کرتا ہے نا جب اس کو اس گناہ پہ پچتاوہ ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کسی اور کے سامنے جو ہے نا discover نہیں وہ you know discuss نہیں کرتا وہ لوگوں کو آ کے جا کے بتاتا نہیں ہے کہ میں پہلے یہ گناہ کیا کرتا تھا جیسے کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی عیب ہو تو ہم اپنے اس جسم کے عیب کو جنا کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے عمال کے اندر کچھ گناہ کی چیزیں ہیں تو ہم کوشش کرنا چاہیے ہم ان کو دھام کے رکھیں جو آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں اگر اللہ سے توبہ کرتی تو گناہ ویسے ہی مٹ چکے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے جا کے بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لوگ اکثر کہتے ہیں ہم نے تو بیس سال سے کوئی نماز نہیں پڑی تھی پھر ہم نے نماز نہیں پڑی ہم تو تیس سال تھے ہم جانے شراب پیتے رہے میں درست سننے گا انہوں نے کہا میں تو زندگی میں تو گینگسٹر رہا تھا آپ گینگسٹر رہے ہیں کچھ بھی رہے ہیں شراب پیتے رہے ہیں کہ ہم سٹیج پہ آکے لوگوں کو بتائیں اس کا کوئی جواز ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے گناہ آکے بتاتے ہیں تو لوگوں کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن آ جاتی کہ وہ اگر یہ کام کرنے تو وہ کرتے چلے جائیں وہ ایک مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتے کہ بھر ہم بھی آئندہ ان کی طرح چینج ہو جائیں گے پھر پتہ نہیں وہ اللہ تعالی ان کو چینج ہونے کا موقع دیتا یا یا نہیں دیتا تو امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے توبہ کا کہ ہمیں چیزوں کی اوپر جو ہمارے گناہ ان پر افسوس ہونا چاہیے یہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے بھی تو ہم یہ گناہ آئندہ نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا اللہ کیا کہ ابھی اللہ سے مانگو اللہ کی طرح رخ کرو کہ اللہ تعالی ہدایت دے اللہ سے دعا کرو ہاں یہ جو ہے کہ اللہ تعالی سے کیا دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر لے کے بھی آئے اور رکھے بھی بکرز اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے گا ہدایت پر بھی چلنے کے لیے کتنی مشکلات ہم پیسے گزرنا پڑتا ہے ہی نوز کہ یہ جو پروسس آف چینج ہے یہ کتنا مشکل ہے تو اللہ پر ایک فرم بلیف ہونا چاہیے ان چیزوں کے اندر کہ ہمارے پر جو مشکل آ رہی ہے اللہ تعالی اس پر ہمیں ضرور اس کا عجر دے گا تو پہلوی کرو کس کی بحث کی جو سب سے اچھی چیز ہو کہتے ہیں کہ دونٹ سٹینڈ ایڈی ایج کہ انسان جو ہے بلکل گناہ کے بلکل ایج کیوں پر نہ ہو کھڑا مگر جو سب سے اچھا پہلو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے کہ انسان جو ہے پہلے تو گناہ چھوڑے پھر گناہ سے دوری اختیار کرے کہ انسان اس چیز میں مطمئن نہ ہو کہ چلو ہمیں 33 پرسنٹ پاسنگ مارک تو مل گئے وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں اگر ایک انکلائن پلین کیوں پر کھڑے ہونا یہ ڈھلان سی ہو اس کیوں پر ہم کھڑے ہوں تو ہمیں تو we have to keep moving forward اگر ہم آگے نہیں move کریں گے تو پھر ہم پیچھے جانا شروع ہو جائیں گے تو اگر پہلا انسان جو ہے وہ فرض نماز پڑھتا ہے تو پہلا فرض نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھتا ہے تو پہلا قدم یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھنے لگے اگر مسجد میں بھی پڑھتا ہے فرض نماز تو پھر نفل عبادت بھی تھوڑی سی شروع کر دے انسان اپنا بیر بیسکس پہ نہ رہے ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کرال کرتا ہے اب ایک بچہ جو ہے وہ آٹھ سال کا ہو جائے پھر بھی کرال کر رہا تو یہ ایک بڑی ابنومل سی چیز ہے یہ ایک نیچرل پروسس ہے نیچرل پروسس کیا ہے there has to be a constant improvement یہی چیز دین کے اندر بھی ہے کہ انسان ایک ہی چیز پہ آکے مطمئن نہ ہو جائے let someone should say pity on me because i felt short in respect of my duty to allah and in fact i was one of those who mocked تو یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی نفس یہ نہ کہے کہ high of source جو اس پر جو کہ اللہ کا حق تھا اس میں میں نے قوتائی کی تو اس وقت اگر انسان کو یہ افسوس ہوگا نا تو یہ بہت دیر ہو گئی it's too late کہ اب انسان کے اصلاح کر نہیں سکتا اصلاح کا جو وقت تھا وہ پورا ختم ہو گیا اگر اصلاح کرنی ہے تو time to act is now تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی don't feel my use مت ہو میری رحمت سے اللہ انسان کو یہ invite کر رہا ہے دعوت دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو اس سے پہلے کہ یہ گھڑی جو ہے نا ہماری بند ہو جائے اور گھڑی کب بند ہوتی کہ جب ہماری موت واقع ہوتی ہے جب یہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے repentance is of no use تو یہ وعدہ جو ہے نا اللہ تعالی کا اللہ کا وعدہ جو ہے کہ اللہ تعالی ماف کرے گا یہ بڑا time bound وعدہ ہے it's not a timeless وعدہ کہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک چیک ہے جو کہ expire ہو جائے گا اور یہ expire اس دن ہو جائے گا کہ جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے او تقول لو ان اللہ حدانی لکنتو من المتقیم اور لے سمون شوڈ سے کہا if اللہ گائیڈیڈ می i would have surely been among those who fear اللہ تو اللہ میں تو ہدایت بھیج دی اور کوئی شخص یہ کہنی سکے گا کہ میرے پاس جو ہدایت نہیں آئی کم از کم ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا تو یہ جو ہے نا التجار لوگوں کی ہوگی جب وہ آخرت میں دیکھیں گے کہ ہمیں ایک اور کسی طرح موقع مل جائے یہ ان کے اندر ایک بڑی ایک ڈیزائر ہوگی ایک ultimate of source ان کے اندر ریگریٹ ہوگی کہ جناب ہمیں ایک موقع ملے تو ہم جو ہے اپنی اصلاح کرنے آج ہم یہ دیکھتے ہیں نا ہم یہ جب یہ اس کا اگر ہمیں کوئی نظارہ کرا دے جہنم کا اگر ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا بھی انسان کو اگر اس کی جھلک بھی مل جائے تو پھر جو ہے نا ہماری زندگی میں complete تبدیلی آ جائے گی تو قرآن اس قدر graphic description دیتا ہے جہنم کا کہ ہم it's almost like it's like in front of people کہ ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو چھو کے واپس آگئے اور ہمیں یہی سماجنا چاہیے کہ ہم نے جہنم کو چھوہ اور ہم پھر واپس آگئے اب اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تو آیتیں پہنچ چکی تھیں ان کے پاس پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا پھر انہوں نے اس کی اوپر تکبر کیا تو یہ صفہ جو ہے نا یہ صفہ جو ہے یہ شیطان ہے common ہے شیطان کے ساتھ ایک سو تکبر اور دوسرا جو ہے نافرمانی وَیَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى لَذِينَ قَذَبُوا الْلَّاهِ وُجُّوهُمْ مُسْوَدَّ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّلْمُتَكَبِّرِينَ And on the day of judgment you will see those who had forged lies against Allah that their faces shall be blackened Is it not that in hell there is an aborde for the arrogant تو جو انکار کرتا ہے قرآن کا جو انکار کرتا ہے نبیوں کا اور جو کھلم کھلا جو ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے انکار کرتا ہے یعنی قرآن ان سے ایک سوال کرتا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بلکل obvious ہے وَيُنَجْجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ مِمَفَاظَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا كُمْ يَا زَنُونَ وَاللہُ سَوءٌ سُوءٌ سُوءٌ وَلَا كُمْ يَا زَنُونَ یُنَجْجِ یُنَجْجِ کا ایکشلی جو اگر آپ دیکھیں مطلب جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گراجولی اللہ تعالیٰ سٹیج بائی سٹیج جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں اور جب وہ عادت ہو جاتی تو بڑا وقت لگتا ہے اس عادت کو ختم کرنے میں جیسے جو یعنی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ رہے وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں ایک عادت سی بن جاتی تو پھر جب لوگوں کو یہ ریالائزیشن ہوتا ہے نا تو اس کو بھی بڑا آہستہ آہستہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا پھر سج بولنا شروع کر دے یہ اوورنائٹ چینج جو ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے یہ بڑا سلو پروسس ہے ہم دیکھتے ہیں یہ پروسس جو ہے یہ پوری کائنات کے اندر ہے کہ رات جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے دن جو ہے وہ پھر نکلتا ہے پھر دن ڈھلتا ہے پھر رات آتی ہے گراجوئل پروسس سے تمام جتی بھی کائنات کے اندر جتی بھی لیونگ چیزیں ہیں جو بھی چیزیں گروہ کرتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی گروہ کرتی ہیں تو ابتدا کے اندر نا you know you need to begin with this انسان کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے شعور کیا ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں جو ہے required to put some extra effort ہمیں شروع کے اندر ایک تھوڑی مشکل definitely آئے گی ہمیں بہت effort کرنی پڑے گی کہ ہم نیک کام کریں پھر یہ نیک کام جو ہے یہ ہماری عادت بن جائیں گے تو نیکی بھی جب آپ repeatedly کرتے ہیں تو آسان ہو جاتی ہے یہی چیز گناہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ گناہ کو repeatedly کرتے رہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہی ہے کہ انسان لوگ جو ہیں people you know وہ جو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ گناہ کی چیزوں سے دور کریں گناہ ختم بھی ہو جاتا ہے مگر اس کا اثر جو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس اثر کو بھی ختم کر دے گا اور وہ جو ہے انسان کے لئے جو ہے کہ وہ ایک بری چیز نہیں بنے گا آخرت کے دن اللہ خالق کل شایم وخوا اللہ کل شایم وکیل اللہ is the creator of everything and he is a guardian over everything لہو مقالید السماوات والأرض والذین کفر بی آیات اللہ اولائکا ہم الخاسرون to him belongs the king's keys of the heavens and the earth as for those who have rejected the verses of Allah they themselves are the losers تو تمام خزانے جو ہیں all the treasures وہ تو اللہ کے ساتھ ہیں تو جو بھی ہمیں چیز مانگنی ہو اللہ سے ہی مانگے وہ ایک کہانی آتی نہیں کہ ایک آدمی کی اس کو کسی چیز کی بڑی ضرورت تھی تو کسی نے کہا کہ بھئی تم بادشاہ کے پاس جاؤ اس سے مانگو تو بڑی مشکل سے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا دیکھا تو بادشاہ جو بھی بیٹھا دعا کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی جو خود اللہ سے مانگ رہا ہو میں اس سے کیا مانگو میں ڈیریکٹلی اللہ سے ہی مانگ لیتا ہوں قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَمُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ سَيْا اِسْتِ دِن سَمْوَنْ اَدَرْدَنَ اللَّهِ جاہل قرآن کی ڈیفنیشن اس کو کہا کہا جاتا ہے کہ جو کہ فرما برداری کرے اپنی نفس کی تو بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نیگٹیو سا یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی دعوت کا سٹائل نہیں ہے کوئی انوائٹنگ سٹائل نہیں ہے یہ کب ہوتا ہے کیوں قرآن ایسا ہے اس کا خطاب کر رہا ہے وہ ہوتا جب ہے کہ جب ایک میسیج جو ہے ایک پیغام جو ہے کسی کو دے دیا جائے اور جو دشمن ہے جو اپننٹ ہے وہ پیغام سن لے اس کو سمجھ لے مگر پھر بھی وہ ڈڑ جائے اپوزیشن کے لیے کیوں اس لیے کہ وہ اپنی ایگو کی وجہ سے عزت اور شقاق جو دو ورڈ جاتے ہیں نا قرآن کے ایگو این شقاق تو اب جو ہے ان کے ساتھ یہ پارٹنگ ٹائم ہے کہ اب جو ہے ہمارے راستے جو ہیں الگ الگ ہو گئے تو یہاں پہ اس کو جاہل کو جو ہے اپوزیٹ آب لٹرٹ نہ سمجھیں یہ قرآن یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے ایک شق جو بڑا پڑا لکھا ہو پھر بھی وہ جاہل ہو وہ جاہل کون ہوتا ہے کہ چونکہ غلام ہوتا ہے اپنی چاہت کا اپنی ڈیزائرز کا ہوتا ہے اپنی ایگو کا غلام ہوتا ہے اللہ کا غلام نہیں ہوتا وَلَقَدْ اُوْحِيَا إِلَائِكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ اَشْعَرَكْتَ لَا يَخْبَتَنَّ عَمَلُوْكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ it has already been revealed to you and those before you that if you associate partners with Allah your deeds shall be rendered useless and you will be among the losers تو obviously یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے address to prophets سے but there's no chance کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کے اندر ملاوز ہوتے جس میں شرق کا کوئی اندیشہ بھی ہوتا مگر یہاں خطاب جو ہے نا وہ کفار کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے جو مکہ کے کفار و مشرق تھے وہ جو اپنا اثر و سوق اور اپنی طاقت کو استعمال کر رہے تھے influence کرنے کے لیے یا force کرنے کے لیے prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے جو صحابی تھی ان کو کسی چیز پر force کرنے کے لیے تو قرآن کیا کہہ رہے کہ بھئی یہ شرق جو ہے یہ تو ایک ریڈ لائن ہے یہ تو کوئی مسلمان cross کر ہی نہیں سکتا بلللہ فابد وکم من الشاکرین but serve Allah alone and be among the grateful تو یہ شکر گزار جو ہے یہ تو spirit ہے عبادت کی روح ہے عبادت کی شکر گزاری کہ انسان کو جب دیکھی کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں تو پھر وہ جانے اس کو اللہ کے سامنے جو ہے جھوک جانا چاہیے وما قدر اللہ قدرہ والارد جمین قبضتہ یوم القیامت والسماوات متوی یا تم بیمین سبحانہ وتعالی اما یو شکون and they did not value Allah with the value that is due to him the whole earth will be in a single grip of his hand on the day of judgment and the heavens will be rolled up on his right hand glory be to him high is he above all that they ascribe تو ایک امپورٹنٹ ایک آپ آئے دیکھیں کہ ان لوگوں نے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا کہ لوگوں نے اللہ کو وہ قدر value نہیں دی وہ اہمیت نہیں دی یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی بہت ہی treasure ہو کوئی خزانہ ہو موسیقی خزانے کی اہمیت ہی نہ سمجھیں کہ کس قدر قیمتی خزانہ ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں انٹائر ہماری بزنس جو انہیں اسی پرنسپل کی پر رن کرتی ہے کہ جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اسی کی تجارت ہوتی ہے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہمارے دلوں کے اندر کوئی قیمت ہوگی تو پھر ہم وقت لگائیں گے پھر ہم اس پہ پیسہ لگائیں گے جیسے کہ ہم اپنے بزنس کے لیے اپنے جاپ کے لیے ہم کس قدر اس میں وقت لگا رہے ہیں اور کس میں کتنی ہم اپنی محنت کر رہے ہیں وَنُفِقَ فِي سُورِق فَسَائِقَ مَنْ فِي سَمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّنْ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْدُ بِنُورِ رَبِّحَ وَوزِعَ الْكِتَابُ وَجِعَ بِنُنَبِيِينَ وَشُخَدَائِ وَخُوزِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وَهُمْ لَا ایُزْلَمُونَ وَأَرْدُ بَا شَائِنُوا وَبْاً سَبْا لِلْا مَنْدَا وَا ایک بَجْمَا فِيهُمْا وَوَشْرَ خَرْدَ الْحَلَيسِ مگر قیامت کے دن تو سورج تو ہو گئی نہیں تو قیامت کے دن جو دنیا کے اندر جو چمک ہوگی نا وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہوگی اور پھر ایک کتاب لائی جائے گی اس کتاب کے اندر تمام عمال نامیں ہوں گے لوگوں کی ڈیڈز ہوں گے پھر نبیوں کو بلائے جائے گا وہ گواہ ہوں گے اور وہ جو ہے نا وٹنس کریں گی کہ انہوں نے جو پیغام تھا لوگوں کو پہنچا دیا تو ایک کورٹ جیسے ہوتا ہے نا ایک کورٹ روم کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ ریکارڈ پروڈیوس کیا جائے گا تو کیا چیز ہمیں بچائی گی اس دن اس دن جو ہمیں بچائے گا نا وہی قرآن بچائے گا کیونکہ اس قرآن بحث کرے گا ایدر اگینس یا تو ہمارے فیور میں یا ہمارے اگینس ڈیپنڈنی کہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق تھا وفیت کلو نفس امام عاملت وخوا آلم و بما یفعلون ان ایوری سول شیل بی پیڈ بیک فول فور وات ایڈ ڈیڈ 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 ڈو تو اس دن انصاف انصاف فیل رینج سپریم یہ ڈی آف جیجمنٹ ہر ایک کو اپنا جو نا پورا عجر مل جائے گا جو اس نے جو بھی اس کے عامال تھے پہلے مگر اس میں دیکھیں یہ مت اللہ تعالی جو ہے جیسے کوئی آرڈنری جج ہوتا ہے نا اللہ ایسے جج ہوگا کہ جس کو کے پہلے ثبوت جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور پھر وہ ریکارڈ کو دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کے یہ تو اللہ کی نالج میں تمام کچھ ہے تو پھر کیوں یہ دربار جیسی سیٹنگ ہوگی کیوں ایک کوٹ روم کی سیٹنگ ہوگی کہ اللہ کے سامنے تمام ریکارڈ پیش کیا جائے اللہ تو جانتا ہی ہے اس کا ریزن جو ہے نا وہ ایک لیگل لینگویج کے اندر کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ اپیر ٹو ہے بین ڈن کہ صرف جسٹس ہونا ضروری نہیں مگر لگے گی کہ جو ہے یہ عدل اور انصاف کیا گیا ہے وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَا حَتَّى إِذَا جَاؤُوْا فَوْتِحَةَ عَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Those who disbelieve will be driven towards hell in groups until when they reach it, its gates will be opened and its keepers will say to them Did messengers from among you not come to you, reciting to you the verses of your Rabb and warning you about the meeting of this day of yours? They will say yes, but the word of punishment had become certain against those who disbelieve. So this is a wrap-up. We say that after a drop scene, a drop scene, which will be bad and unfortunate, they will go to heaven and go to heaven and ask them to heaven and go to heaven and ask them to heaven. But what happened? They will not be afraid of that. They will not be afraid of that. They will say yes, they will come. They will come. They will come. But these people, who are those who have reached the message, they will know about their help. It will not be said, enter the gates of hell to live in it forever. So how evil is the dwelling place of the arrogant? تو یہ کون متکبرین ہے جن کا یہاں سکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جانا مگر جاننے کے بعد جو ہے نا پھر بھی انہوں نے قرآن کی پر عمل نہیں کیا اور انہوں کو جاننے کے بعد بھی جو نے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کا انکار کیا وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمُرَىٰ حَتَّى اِذَا جَعُوْهَا وَفُطِحَتْ عَوَّابُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُخَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ وَنَا وَسِقَيْنَا لَيْكُمْ تُبْتُمْ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ یہ ہوں گے جنتی ان کو بھی اپنا انجام مل جائے گا جس پہ انہوں نے محنت کی مشکت کی دنیا میں مشکلات اٹھائیں وہاں پہ ان کو ایک بڑا warm welcome ملے گا دروازے جنت کے ان کے لئے پہلے سے کھول دیے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہاں پہ مرحبہ کہا جائے گا تو یہ انجام ہوگا جو کہ جنتی ہوں گے کہ وہ جو تھے انہوں نے جو محنت کی دنیا میں اس کا ان کو یا عجر مل گیا انجام مل گیا وہ صرف ڈیڈریم نہیں کرتے رہے انہوں نے کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنائے کوئی وشفل تنکی نہیں تھی بلکہ انہوں نے کمایا کمایا کس چیزا تھا ایفورٹ سے محنت سے سیکریفائز کر کے ہیں وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْأَرْشِ يُصَبِّخُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ وہ دن ہوگا قیامت کا آخری دن جب حساب کتاب بھی پورا ہو جائے گا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور اس کے بعد جنتی جو ہیں وہ ہیپلی ایور آفٹر اور یہ جو اللہ تعالیٰ بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَزِيمِ وَنَفَانَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ